بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیورٹ چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی ورڈپریس ویب سائٹ پہ ایک لائیو چیٹ پلگ ان کیس طرح سے absolutely free install کر سکتے ہیں لائیو چیٹ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ بہت ہی commonly use کیا جا رہا ہے خاص طور پر اگر آپ پروڈکٹس یا سرویسز بیچتے ہیں تو آپ لیے یہ فیچر بہت زیادہ important ہے جب کوئی ویزٹر آپ کی ویب سائٹ پہ ویزٹ کرتا ہے تو چانس اس بات کا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک کسٹومر میں convert ہو جائے اگر آپ لائیو چیٹ کا option use کرتے ہیں تو ویزٹرز فوری طور پہ آپ سے contact کر سکتے ہیں اپنے questions آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور order place کرنے میں انہیں بہت مدد ملے گی اس طرح سے تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی ورڈپریس سائٹ پہ لائیو چیٹ plug-in install کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ڈیمو ویب سائٹ ہے جس پہ ہم live chat plug-in install کرنے والے ہیں تو میں dashboard میں جاتا ہوں اور plug-ins کے section میں جا کے add new کے option کو select کرتا ہوں live chat کے لئے بہت سارے plug-ins available ہیں لیکن ہم جو plug-in use کرنے والے ہیں اس کا نام ہے tdio live chat تو میں tdio کے نام سے اسے سرچ کرتا ہوں اور ابھی کچھ دیر میں ہمارے پاس search results پیڈیوز ہو جائیں گے دیکھئے سب سے پہلے نمبر میں ہمارے پاس tdio جو live chat کا plug-in موجود ہے ہمیں اسی plug-in کو install کرنا ہے اسی rating 5 star ہے اور 70,000 سے زیادہ ویب سائٹ پہ اس وقت یہ actively installed ہے تو میں install نہ ہو کہ اس button پہ click کرتا ہوں تو یہ plug-in ہمارے پاس install ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں اسے activate کرنا ہے اسے activate کرنے کے بعد ہمیں کچھ configurations کرنی ہے ہم directly پہنچ گئے plug-ins کے page پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس left side پہ آپ دیکھیں tdio chat کا ایک option موجود ہے اگر ہم اس پہ click کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم tdio.com نامی ایک ویب سائٹ پہ move کر رہے ہیں actually اس chat کو backend سے control کرنے کے لیے ہمیں tdio.com کی service کو use کرنا ہوگا تو ہمیں یہاں پہ اپنا نام enter کرنا ہے جو کہ chat کے دوران ظاہر ہوگا for example ہم کہتے ہیں IT series tutor اس کے بعد آپ نے یہاں سے color scheme متخب کرنی ہے جو بھی color scheme آپ اپنے chat window کے لیے use کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اور اپنی language کا انتخاب کریے اور اس کے بعد continue کے button پہ click کر دیجئے second step یہ ہے کہ ہمیں اپنی ویب سائٹ کا address provide کرنا ہے ویب سائٹ address اس نے automatically pick کر لیا ہے country کون سا ہے ہمیں یہاں سے country select کرنا ہے پاکستان اس کے بعد ہمیں اپنی email address یہاں پہ provide کرنی ہے تو میں یہاں پہ اپنا email address provide کر دیتا ہوں comawares.com run 2016 at the rate of gmail.com اور ہماری ویب سائٹ کس اندسٹری سے بلانگ کرتی ہے کیا یہ online store ہے یا beauty and wellness ہے let's say کہ یہ services related ویب سائٹ ہے تو میں نے services کو select کر لیا اور اس check box کو select کرنا ہے ہمیں اور اس کے بعد continue کے button پہ click کرنا ہے کیاں پہ آپ کے پاس دیسرا step یہ ہے کہ آپ نے اپنا first chatbot create کرنا ہے chatbot سے مراد کیا ہے actually جبکہ visitor آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کئی بھی ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے فوری طور پر chat کا option enable ہو جاتا ہے اور what can I do for you اور how can I help you اس طرح سے آپ کو ایک message provide کے جاتا ہے actually وہ ایک actual user اس وقت نہیں ہوتا اس وقت chat کو initiate کر رہا ہوتا ہے ایک chatbot تو chatbot کا کام یہ ہے کہ automatically chat کو initiate کر دے تاکہ customer کی attraction جو ہے وہ chat کی طرف آئے اور جو ہی وہ chat کی طرف آئے گا اس وقت ایک actual user ایک actual person chat کو control کر لے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس تین option ہے آپ کس طرح سے chatbot کو initiate کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ third option کو select کر لیتے ہیں just greet them warmly تو اس طرح سے ہمارا message آئے گا hi there if you need any assistance I am always there آپ باقی کے دو radio button select کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا messages آپ کو دکھائی دیں گے visitor کو جب وہ کے button پہ click کر دیتا ہوں اب یہ please wait کا message ہمارے پاس appear ہو رہا ہے اب یہاں پہ ہمیں اپنا password set کرنا ہے اور پھر repeat کرنا ہے اس password کو تو میں یہاں پہ ایک password type کر دیتا ہوں اور اسی password کو میں repeat کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے simply change password کے button پہ click کر دینا ہے actually آپ کا ایک نیا password create ہو گیا جس کی مطل سے آپ اس dashboard میں login ہوں گے تو میں اسے save کر لیتا ہوں simply چیٹ کو کنٹرول کریں گے تیریو ڈاٹ کام ویب سائٹ کے ذریعے لیکن اب کوئی وزیٹر اگر ویب سائٹ کو وزیٹ کرتا ہے اگر ہم فرنٹ اینڈ پہ جائیں کسی اور براوزر میں جا کے ہم اگر سائٹ کو ری لوڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس چیٹ کا option یہاں پر نظر آنا چاہیے تو یہاں پہ فرنٹ اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چیٹ کا جو option ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ چیٹ کس طرح سے کام کرے گی اسے demonstrate کرنے کے لیے میں نے ایک نئے براوزر کے اندر اپنی اس ویب سائٹ کو اپن کیا جہاں پہ میں ورڈ پرس میں لاغ ان نہیں اور یہاں پر ہم چیٹ سٹارٹ کریں گے اور بیکن پر دیکھیں گے کہ چیٹ کس طرح سے انیشیٹ ہوتی یہاں دیکھیں جیسی میں سائٹ پہ لینڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک میسیج آ رہا ہے hi there if you need any assistant تو میں اپنا میسیج یہاں پہ ٹائپ کر سکتا ہوں hi i need some help میں یہ میسیج ٹائپ کر کے انٹر پرس کرتا ہوں مجھ سے میرا ایمیل ایڈرس پوچھا جا رہا ہے تو میں یہاں پہ اپنا dummy ایمیل ایڈرس ٹائپ کر دیتا ہوں اور send کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اب میسیج یہاں سے send ہو گیا اگر ہم back end پہ جائیں ٹیڈیو چیٹ پہ تو یہاں پر دیکھئے کہ ہمیں چیٹ پہ one لکھا مجھے نظر آ رہا ہے یعنی one conversation یعنی ایک conversation start ہو چکی ہے اور دیکھیں یہاں پہ details نظر آ رہی ہیں کہ کہ یہاں سے میسیج بھی جا گیا ہے away at gmail.com تو میں یہاں سے respond کروں گا as a site manager yes how can I assist you what is your query اور یہ میں نے reply کے بٹن پہ کلک کیا اور as a user یہاں پر دیکھئے میرے پاس وہ میسیج اپیار ہو تو اس طرح سے آپ absolutely free اپنی ویب سائٹ یا online store پہ live chat کا option use کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی